السلام علیکم فرمج تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اپنی فل ڈے کی روٹین تو سٹارٹ کرتے ہیں مورننگ سے ناشتے سے تو ابھی میں آئیزہ کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں میں نے دودھ کو تھوڑا سا نیم گرم کر لیا تھا اور اس کے اندر ڈالے ہیں کانفلکس اور اب میں یہ اس کو دے رہی ہوں وہ کھائی گے اس کے بعد جو ہے میں اپنے لیے روٹی بنانے لگی تھی میں نے جو ہے وہ آج سالن کھانے کا مور نہیں تھا تو میں نے اپنے لیے روٹی اور فرائی انڈا بنائے تو ابھی میں جو ہے وہ تبے پہ روٹی سیکھ لوں گی اچھے سے اس کے بعد جو ہے میں فرائی انڈا بناؤں گی اچھا مجھے فرائی انڈا جو ہے تھوڑا پکا ہوا ہونا زیادہ مجھے وہ پسند ہے تو تبہ چونکہ بہت زیادہ گرم تھا تو اس لیے جو ہے میں نے پھر اس کو نیچے ہوتار دیا اور اسی سے فرائی انڈا بنا رہی ہوں اگر میں اسے چولے پہ یہ آگ پہ بناتی نہ تو اس نے فوراں سے چل جانا تھا تو میں نے چولا بند کر دیا اور یہ گرم طوے پہ جو ہے میں نے اس کو اچھے سے پکا لیا دونوں سائیڈوں سے تو اب یہ ریڈی ہو گیا تو اب چی میں ناشتہ کروں گی اور پھر ناشتہ کرنے کے بعد میں اپنے سوچران سے لے کر آئی تھی لیسن تو میں نے کہا اس کو نکالتے ہیں اور صاف کرتے ہیں اب یہ نا کیونکہ اپنا گھر کا ہے تو یہ تھوڑا گندہ تھا اس میں مٹی بہت زیادہ تھی تو میں اس کے ساری مٹی اتاری تھی اور ساتھ میں نے اس کو اچھے سے کلین کر کے جو ہے وہ میں رکھ رہی تھی میں نے یہ جہاں جہاں رکھنا تھا وہاں وہاں اس کا جو مٹی ہے اور گند پڑنا تھا تو یہ بڑا میسی ہو جانا تھا یہ کرنے کے بعد پھر مجھے بھائی کی کول آگی بھائی کے ساتھ میں نے کہیں جانا تھا تو اب یہ بھائی کے بیٹا یہ مجھے اپنی سٹوریاں سنا رہا ہے کیونکہ عید کے بعد ہم لوگ ملے تھے تو یہ اپنی اید کے ساری سٹوریاں سنا رہا ہے اس کو کتنی ایدی ملی ہے وہ سنا رہا ہے تو یہ وہاں پہ گر گیا تھا کہیں پہ تو وہ ساری سٹوریاں سنا رہا ہے کہ میں یہاں یہاں گر گیا تھا اور مجھے یہ ہوا وہ ہوا اس کے بعد ہم لوگ پہنچے گھر پہنچے ہیں تو یہ بھائی کی ماشاءاللہ سے بیٹی گھوم پھر رہی ہے پھدک رہی ہے اور پھر اس کے بعد میں ان کے ساتھ کھیلنے لگی میں جب بھی ان کے گھر آتی ہوں میں کچھ اور کروں نہ کروں ان کے ساتھ کھیلنا وہ ضروری ہوتا ہے ان کے ساتھ کافی دیکھ کھیلنے کے بعد پھر بھائی نے بولا کہ ابھی ہم آفیس جالتے ہیں وہاں پہ کچھ کام ہے تو ابھی ہم لوگ آفیس پہ پہنچ کے تو وہاں جا کے کافی زیادہ ویٹ کرنا پڑا کیونکہ ہم سے پہلے کافی زیادہ لوگ تھے تو وہ اپنا کام کروا رہے تھے پھر ہم لوگ کی باری آئی ہم لوگوں نے کام کروایا اس کے بعد اب ہم لوگ چلتے ہیں واپس واپس جب جا رہے تھے تو بھائی کو ایک اور جے کا کام تھا تو بھائی کہتے ہیں کہ آپ لوگ گاڑی میں بیٹھو اور میں جاتا ہوں کام کرنے تو میں نے کہا نہیں میں نے باہر جانا ہے تو باہر جو ہے یہ فرائز والے بھائی مجھے ملے تو میں نے سوچا کہ فرائز لیتے ہیں اس کے فرائز بڑے مزے کے تھے اس نے کیچپ ڈالی تھی اس کے بعد مائنیز ڈالی تھی اور اس کے بعد گرین چٹنی ڈالی تھی تو بڑے مزے کے بڑے ٹیسٹی تھے تو میں نے یہ ٹرائے کی اس کے بعد پھر میں ویٹ کرنے لگی بھائی کا بھائی کا بات ہے گھومنے پھرنے لگی اور یہاں بھائی جی ایک بھلی سوئی بھی تھی اتنی گرمی تھی اتنی گرمی تھی تو یہ بیچاری جو تھی یہ مزے سے سوئی بھی تھی یہاں پہ میٹرو کے باہر تو اس کے بعد ویٹ کرتے کرتے یہ شربت والے بھائی آگے تو میں نے کہا کسی کو خالی نہیں جانے دینا مطلب جو جو یہاں سے گزے گا سب سے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ لیتے ہی لینا پھر اس کے بعد جی یہ بھائی سے میں نے شربت لیا تھنڈا شربت تھا گرمی بڑی تھی تو تھنڈا شربت کا مزہ آگیا بادام والا شربت جو تھا وہ میں نے بنوائے تھا ان کے بعد سندل والا بھی تھا اور بادام والا بھی تھا سندل والا چونکہ میں نے کبھی ٹرائے نہیں کیا تو بادام والا میں نے پیا ہوا تھا تو میں نے کہا جو پیا ہوا ہے اسی کو ہی ٹرائے کرتے ہیں دوسرے انہیں ڈالتے ہیں یہ بادام کو شربت ڈالیں گے پھر انہوں نے ایک یہ پانی کے اندر تخمہ لنگا برف اور نہ کالا نمک تھا یا پتہ نہیں گونسا چا وہ انہوں نے مکس کر کے رکھا ہوا تھا تو اب اس کو یہ جو ہے وہ اچھے سے برف والے پانی کے ساتھ بادام کے شربت کو مکس کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کور چڑھایا اور پھر مجھے دے دیا تو یہ مجھے ملا تھا 50 روپیز کا گلاس اور جو فرائز والا تھا وہ مجھے ملی تھی 100 روپیز کی مطلب مہنگائی زیادہ نہیں ہو گئی اب یہ جی ہم پیتے ہیں اور کچھ انجوائے کرتے ہیں گرمی کو اس کے بعد جی پھر میں وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے بھائی کا ویٹ کر لگے پھر فائنلی کافی دیر کے بعد یہ بھائی آ گیا شکر ادا کیا کہ فائنلی آ گیا تو آپ جی ہم چلتے ہیں گھر رستے میں بھی جو ہے کافی زیادہ گرمی تھی اور کافی زیادہ روڈ بلوک تھا بٹ خیر اللہ اللہ کرتے کہتے جی اب ہم پہنچے ہیں اپنے گھر گھر آ کے جی میں نے کہا تھوڑی صفائی کر لیتے ہیں کیونکہ آج آنٹی جو تھی وہ نہیں تھی جو میں نے لسن صاف کیا تھا اس کی وجہ سے زمین پر مٹی ہو گئی تھی تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ ہزبینڈ آ جائے تو میں یہ جو ہے سارا سمیٹ دیتی ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے باہر سے مگوائے سموسے یہ ایک سموسا میرا اور ایک یہ آئیزہ کا تو یہ سموسے مگوائے اور ساتھ میں ایک گرین چٹنی تھی یہ تھوڑی سی گھر میں پڑی ہوئی تھی ساتھ میں یہ ننس سموسوں کے ساتھ ہی رنمیٹھی چٹنی دی ہوئی تھی یہ کھانے کے بعد اس کے بعد ہمارا پروگیم بنا ایمپوریم جانے کا کیونکہ مجھے کچھ کپڑے ایکسینج کروانے تھے تو وہاں چلے گئے ہم لوگ ایمپوریم کیونکہ ایکسینج جو ہے 15 to 20 ڈی ایس میں زیادہ تر ایکسینج کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ نہیں کہتے پر پاس کھاڑی کے ڈریسز تھے تو میں سیدھا کھاڑی پہ گئی وہاں پہ جا کے جو ہے میں کپڑے دیکھنے لگی ایک جو ہے یہ پرپل بلا یہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا ایک میں نے یہ لیا اور دوسرا جو تھا وہ ڈمی پہ تھا وہ اس کیش پتہ نہیں میں نے ویڈیو بنا سکی یعنی بنا سکی لیکن میں نے دو ڈریسز لیے تھے اس کے بعد جو ہے پھر میں نے انہیں بولا کہ میرے پاس جو ایکسینج والے ہیں میں نے وہ ایکسینج کر کے یہ لینے انہیں نے مجھ سے پوچھا کون سے ہیں پھر میں ان کو اپنے ایکسینج والے دیئے اس کے بدلے میں نے یہ ٹریسز لے لیا اور پھر اب جل جلتے ہیں ہم لوگ باہر کارڈی سے اور پھر اس کے بعد میرے ہسپنڈ نے کہا کہ اب جی آئس کریم کھاتے ہیں مجھے خیر اتنی آئس کریم پسند نہیں ہے آئیزا کے لئے لیے تھی ایک جو تھا سکوپ لیا تھا مینگو کا اور ایک لیا تھا چوکلٹ کا چھوٹے چھوٹے سکوپز بنائے تھے تو یہ جی بہت ہی بکواس آئس کریم تھی اس کا ریس بلکل بھی اچھا نہیں تھا انہوں نے سوچا تھا وہیں سے کھانا بھی کھا لیں گے کیونکہ آج میں نے کھانا بنایا نہیں تھا پر وہاں پہ اتنا زیادہ راشت تھا تو پھر ہسپنڈ جو تھے وہ گھر پہ لے آئے تھے ہمارے لئے تو ہمارے لئے برگر بھی تھے شوارما بھی تھے جو جو ہم لوگوں نے آرڈر کیا تھا وہ سب کچھ وہ گھر پہ لے آئے تھے تو اب یہ جی سب کے چیزیں نکالتے ہیں یہ ہے برگر زنگر برگر مگوئے تھے دو اور ایک جو تھا وہ گریل شوارما مگوئے تھا اس کے علاوہ ہسپنڈ کا تھا گریل پلیٹر تو یہ ہسپنڈ کے گریل پلیٹر اور یہ ہے دوسرا شوارما آج میں کھانا بنائیں نہیں سکی بھائی کی گھر چلی گی تھی اس کے بعد ایک اور جگہ جانا تھا وہاں کام تھا تو سارا دن جو تھا میرا وہ وہیں پہ لگیا بھائی کی گر میں اور آفیس میں تو کھانا بنانے کا مجھے ٹائم ہی نہیں ملا پھر شام کو جب ہسپنڈ آئے تو پھر میں نے انہیں بتایا تھا اس طرح کہتے ہیں میں باہر سے لے آؤں گا تو پھر اپنی اپنی پسند سے جو جو ہم نے مگوایا وہ ہمارے لئے باہر سے لے آئے تو الحمدللہ میری ہسپنڈ بہت اچھے ہیں مطلب کیرنگ سپورٹی میں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ جو ہے باہر سے لے آتے ہیں ویسے زیادہ تر وہ باہر کا نہیں کھاتے لیکن پھر وہ اس طرح کو مسئلہ ہونا تو وہ باہر سے لے آتے ہیں پھر اس کے بعد میں ہسپنڈ کے لئے کپر پیس کرنے لگی جو انہوں نے کل آفیس پہن کے جانے تھے کیونکہ کل آفیس تھا ان کا تو اب میں کپر پیس کروں گی اس کے بعد پھر نماز پڑھوں گی اور پھر جو ہے موبائل یوز کر کے پھر سوچاؤں گی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اور پریس تابہ لائکن ضرور پریس کریے گا تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیوز آپ کو مل سکیں اللہ حافظ